ہماس اور اجرائیل کے بیچ ید لگا تار جاری ہے پچھلے چودہ دنوں میں جاری اس ید نے اجرائیل اور پیلسٹین کو کئی نقصان دیئے ہیں ان سب کے بیچ کی بڑی خبر یہ نکل کر آئی ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی نے فلسٹین کے راشت پتی سے فون پر بات کی ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی کہ انہوں نے فلسٹین اتوریٹی کے راشت پتی سے بات کی ہے پلسٹین کے راشت پتی محمود عباس سے بات چیت کے دوران پی ایم موڈی نے گاجہ اسپتال حملے میں مارے گئے عام لوگوں کے پردی سوہندنائے وقت کی ہے اجرائیل ہماس جنگ کے بیچ پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت پلسٹین لوگوں کی معنوی مدد دینا جاری رکھے گا محمود عباس سے بات چیت پر انہوں نے گاجہ کے بگڑتے حالات پر چھنٹا جتائی اور اس کے علاہ انہوں نے فلسٹین پر بھارت کے پرانے رکھ کو دور آیا پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس بات چیت کی جانکاری دی اور لکھا فلسٹین کے راشت پتی محمود عباس سے بات چیت کی گاجہ کے الہلی اسپتال میں ناغریکوں کی موت پر اپنی سوہندنائے وقت کی ہم فلسٹینی لوگوں کے لیے مانوی سہایتہ بیجنا جاری رکھیں گے اس شتر میں آتنگواد ہنسا اور بگڑتی سرکشہ استطی پر اپنی گہری چنتہ ساجہ کی ہے اس سے پہلے امریکی راشت پتی کے آگرہے پر اجرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاؤں نے گاجہ کے عام لوگوں کے لیے مشر بورڈر سے مانوی مدد کی منجوری دی نیتنیاؤں نے کہا پریزیڈنٹ بائیڈن کی مانگو کے مدی نظر اجرائیل مصر سے آ رہی مانوی سفلتا کی آپورتی کو تب تک نہیں روکے گا جب تک اس میں دکشنی گاجہ پٹی کے عام ناغریکوں کے لیے بھوجن پانی اور دوا ہے اس حملے کے بعد دنیا بھر میں راجنیتی کتل کتل دیکھنے کو ملی ہے پسچیمی دیشوں کے راست ردیقشوں نے اجرائیل کا روک کیا ہے پہلے امریکی راست پتی جو بائیٹن اجرائیل پہنچے بعد میں بریٹین کے پی ایم رشی شنک نے اجرائیل پہنچ کر پی ایم بینجامین نیتنیاؤں سے ملاقات دونوں نے حملے کے لیے گاجہ کے چرم پنتی سنگٹھن حماس کو جمعیدار ٹھیر آیا اجرائیل اور حماس کے بھی جاری اس جنگ کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کی ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینکیو فور واشنگ